ہیلو پرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کی سپاہ پچھے سونگے اور خوش ہوں گے اور بس یہ یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے شام کے بچ رہے ہیں بچ اور میں بنا رہی ہوں چائے اور چائے پی چکے ہوں اس کے بعد پھر میں آگئی کچھن میں ہوں اور یہاں پہ امی نے جو چکن واش کر کے رکھ دیا تھا تو بس مجھے اپ چکن کو میرینیٹ کرنا ہے تو بس ہمیں جلدی سے کر لیتی ہوں تو میں نے یہاں پہ لیے ایک باؤل اور اس میں ہم ڈال دیں گے دہی پھر میں نے اس میں ایڈ کیا فوٹ کلر اور ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دہی اور فوٹ کلر کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں چکن ڈال لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے آپ پہ کچھ لیے ہیں ہمیں سپائیسے ہاف ٹی سپون کٹی خلال مرچ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ نمک ٹیسٹ کے ساب سے اور ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر تم اسے بھی اس میں اٹھ کر دیں گے اور ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں سارے مصادر مینے سے مکس کر دی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے لیون جوز اب ہم اسے رکھ دیں گے شام کے سارے پاچ ہو رہے ہیں اب میں اسے رکھ دوں گے فریج میں کور کر کے اور میری بتانا بھول گے کہ میں بنا کیا رہا ہوں میں بنا رہی ہوں دوا چکن تو بس اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے فریج میں سارے مصادر اچھے سے مکس کر دی ہیں اب ہم اسے فریج میں رکھیں گے کور کر کے کیونکہ یہ شام ہو رہی ہے اور ڈینر میں بھی ٹائم ہے تو کم سے کمیں تین گھنٹے تک تین سے چار گھنٹے تک یہ اچھی اسے جس میں مرینیٹ بھی ہو جا اسے کور کر کے رکھیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں اور ٹائم ہو رہا ہے رات کے بچھ رہے نو اور میں نے تو چکن مرینیٹ کر کے رکھا تھا فریج میں میں نے اسے نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں کتا سپریتس لگ رہا ہے یہ اور میں نے ریسپی تو میں نے ساری دے دی پر میں نے تو بتانے کہ میں بنا کیا رہی ہوں تو بس میں بنا رہی ہوں دم سیمپل سا چکن ٹک کا اور اس کے ساتھ میں جہوں اس زبت دستے میں آلو فرائی کروں گی تو بس ادھر پین میں نے چلھا دیا ہے اور یہ گرم ہوگا اسے ہم اوری ڈال دیں گے اور میں نے اوری ڈال دیا ہے اور ہم اس میں آپ ڈال دیں گے چکن اور ہم چکن کو جو لوپ لیم پے سیکیں گے اور ہم چکن کو لوپ لیم پے سیکیں گے اور جب تک جو لوپ چکن سیک رہا ہے ہم ادھر مزیدار سے آلو فرائی کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ آلو لیے ہیں اور میں نے آلو جو ہے وہ میں نے ایک سائز کے لیے ہیں جس میں ایک ساتھ وہ اچھے سے ایک ہی ٹائم پر سکے تو میں نے اس طرح سے میں ایک آلو میں دو کٹ کیا ہے اور میں نے آپ پہ ایک باؤن میں ڈالا ہے ناماک اور ہاپ ٹی سپون کٹی ہلال مرش اب اس میں جو میں پس آلو ہمیں سے ایڈ کر دیں اور ہم اسے جھے وہ مکس کریں گے اور ہم اس پہ ڈالیں گے بیہ پورڈر اور تھوڑا سا چار مسائل اور اس میں ہم نے تھوڑا سا آئی ڈالا ہے اور اب کڑھائیں میں ہم یہ آلو ڈال دیں گے اور ہم اسے کور کر دیں گے کم سے کم دس میٹ کے لیے اور یہ دیکھیں چکن بھی جو ہے وہ سک گیا ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈ سے بہت اچھے سک چکا ہے یہ اور یہاں پہ ہم نے آلو چڑھائے تھے فرائی ہونے کے لیے وہ بھی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کو بھی ہو گیا ہے آلو یہ دیکھیں اور یہ چکن جو وہ اچھے سے دم سک چکا ہے اور میں نے یہاں پہ ٹماٹر بھی سک گئے تھے تو بس اب ہم اسے کر دیں گے شاؤٹ اور یہ ہمارا چکن ٹک کا اور زبت سے فرائیڈ آلو ریڈی ہیں میں نے اوپر سے اس پہ کھریم ڈالا ہے آپ چاہے تو ڈالیں آپ چاہے تو نہ ڈالیں تو بس یہ ہمارا ڈینر بن کے تیار ہے اب ہم سب کریں گے ڈینر ملٹی آپ سے ڈینر کرنے کے بعد موسیقی